میرے یوٹیوب چینل میری کچن میں میرے پیارے ویورس کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم بنانے جا رہے ہیں سپیشل دے گی چکن کورما جو کہ بہت ہی مزیدار بہت ہی لزیز بنتا ہے تب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے پیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے اور تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ریسیپی پسند آئے تو کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا پہلے آپ بنائیے گا اس کے بعد پھر مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنیے اور لائک ضرور کیجئے گا ایک کلو میں نے چکن لی ہے تھری لاش سائز آنین لیے ہیں جس کو میں نے سائز میں کٹ لیا ہے ریڈ مرش پورڈر ہے کھڑے کرم مسالے ہیں سانف پورڈر لیا ہے سیرہ پورڈر لیا ہے ون کب دھائی لیا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے دھنیا پورڈر ہے کاجو ہے کوکونٹ پورڈر ہے نمک ساری انگریڈینس میں آپ کو شو کر دیئے ہیں اب ون بائی ون ہم چیزیں اپنے ڈالتے جائیں گے اور بناتے جائیں گے آپ لوگ دیکھتے جائیں گے سب سے پہلے میں نے ون کپ تیل لے لیا ہے گرم ہے اس میں میں پیاس فرائی کروں گی اچھی سی گولڈن فرائی کرنی ہے اس بات کا خیال رہے کہ پیاس جب ہم فرائی کریں گے پیاس میں پانی نہیں ہونا چاہیے پیاس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اب میں پیاس فرائی کروں گی میری ریسیپی کو اینڈ تک دیکھیں گے اور پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا اور کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا ریسیپی کیسی بنی ہے پیاس میری فرائی ہو چکی ہے اور یہ میرا کلر آئے پیاس کا فرائی ہو چکی ہے سب سے پہلے تیل لیا ہے میں نے سارے کھڑے گرمہ سالے ڈالے ہیں جس میں تین میں نے تیز پتے کی لیوز لیا ہے اور دو تین میں نے دارچینی لے لیا ہے سات اور آٹھ میں نے لونگ کے دانے لیا ہے چھ چھوٹی لیچی لیا ہے اور آدھی ٹی سپون میں نے سیرہ لیا ہے سفیہ سیرہ اب میں چکن ڈالوں گی اس میں اور چکن ڈال کے اچھے سے فرائی کرنوں گی جب تک چکن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اچھے سے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ ایک جو سمیل آتی نا چکن میں ہیک چواری تھی وہ نہیں ہونی چاہیے اچھے سے فرائی ہو جاتی ہے تو سالن آپ کا بہت لازیز بنتا ہے ابھی چکن ہلکی سی میں فرائی کروں گی اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون جنجر گرلک پیس جال رہی ہوں اب اس کو اس کے ساتھ بھونوں گی اچھے سے فرائی کر لوں گی اس کو اور اچھے سے جنجر گرلک پیس جال اب میں اس میں اپنے مسالے ایٹ کر رہی ہوں تو میں نے ٹی ٹی سپون ریڈ مرچ پورڈر لیا ہے اور ون ٹی سپون میں اس میں زیرہ ڈالوں گی زیرہ پورڈر پساوہ بھوناوہ اور آدھی ٹی سپون میں سونس کی ڈال رہی ہوں ٹی ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی دھنیا پورڈر وہ بھی پساوہ اور بھوناوہ اور یہ سب میں نے ڈال لیا ہے اب میں اس میں نمک ڈالوں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے جتنا آپ کھاتے ہیں ٹھیک ہے نمک ڈال کی اب میں اس کو مسالوں کو چکن کے ساتھ اچھے سے بھون لوں گی یہ مسالے میں ڈال چکی ہوں اب میں سے بھون رہی ہوں اچھے سے یہ چکن میں جب سو جائیں گے مسالے کی خوشبو آنے لگے گی یہ آپ کے مسالے چکن میں جب سو کے بھون چکے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنا اور ایک چیز ہے جو میں ایٹ کروں گی میں ایٹ کروں گی اس میں کوکونٹ پورڈر کوکونٹ پورڈر میں نے لیا ہے سوچے کھوکونٹ پورڈر میں ڈالوں گی اس کے اندر اس سٹیش پہ 3 ٹی بل اسپون میں کوکونٹ پورڈر ڈال رہی ہوں اور کوکونٹ پورڈر ڈال کے اپ میں اس کو تھوڑا سا اور بھونوں گی اور اس کے بعد دھائی اٹھ کروں گی دھائی دھیان رہے کہ دھائی آپ نے پھیٹنی نہیں ہے بغیر پھیٹے آپ نے دھائی ڈال لی ہے تب آپ کا کورما دانے دار اس میں دانے دانے نظر آئیں گے اور بہت ہی لزیز بنے گا دھائی پھیٹنی نہیں ہے یاد رکھی گا اور اب میں دھائی ڈال چکی ہوں چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں جو میں یاد رکھنی ہوتی ہیں جس سے ہمارے کھانے اور لزیز بن جاتے ہیں اور مزیدار بنتے ہیں اب میں دھائی ڈال کے اس کو پھیٹ رہی ہوں اچھے سے اس کو بھون لوں گی چکن کو اور مکس ہو جائے یہ پوری اس میں دیکھیں ابھی سے آپ کو تھوڑا سا اور مکس کروں گی میں تو یہ لگے گا تھوڑے تھوڑے سے جس سے تانے تانے سے بند رہے اور یہ مکس ہو چکی ہے دھائی اب میں اس میں جو میں نے کاجو بارہ عدد کاجو لیے تھے جس کو میں نے پورڈر فارم میں پیس لیا ہے وہ میں ڈالوں گی بارہ عدد کاجو مرضی ہے آپ پیسٹ فارم میں بھی پیس سکتے ہیں میں نے پورڈر بنایا تھا میں پورڈر فارم میں ڈال رہی ہوں بارہ عدد کاجو لیے تھے اور میں اس کو بھونوں گی اچھے سے اور اس کے بعد آپ نے اس دیان رکھنا ہے کہ فلیم آپ کا میڈیم سے بھی کم ہو نیچے نہ لگے کیونکہ ہم نے کاجو ڈالے ہیں تو وہ نیچے گریوی اس کی لگ سکتی ہے سبھوننے کے بعد اپنے ون کپ وچر لوں گی اس میں سے آدھا کپ پانی ابھی اٹ کروں گی اور پھر اس کو کور کر کے رکھ دوں گی پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو کور کر کے رکھوں گی تین سے چار منٹ کے لئے پانی ڈال چکی ہوں اس کو مکس کر دیا ہے اور اب میں اسے کور کروں گی اور پانرہ منٹ کے لئے میں اس کو چھوڑ دوں گی پانرہ منٹ بات ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اب اس میں پاسس سٹارٹ کرتے ہیں اب میں اس میں پیاس میں نے پیس کی اور پیس کے رکھی تھی وہ اس میں میں اپنی پیاس اور پیاس کو آپ نے زیادہ پیسٹ نہیں بنانا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گرینڈ کر لی جائے گا ایسی فرم ہونی چاہیے اس کی تھوڑی سی دردری سی ہونی چاہیے وہ پیاس میں ڈالوں گی تاکہ آپ کا کورما بہت ہی مزیدار دانے دار بنے گا یہ پیاس میں نے اٹ کر دی ہے اب میں اسے مکس کروں گی اچھے سے بس اس کے بات آپ نے کچھ بھی نہیں بس تھوڑا سا پانی جو میں نے آدھا کپ میرا رہ گیا تھا وہ آپ اپنے ساپ سے ڈال لی جائے آپ کو کتنی گریوی رکھنی ہے اور اس کو کور کر دی جائے تین سے چار منٹ کے لیے اور بس اب میرا کورما جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اور میں ڈش آؤٹ کروں گی اب بس تھوڑی دیر بعد اور پھر آپ کو دکھاتے ہوں یہ میرا کورما شاندار کورما ڈیلی کا سپیشل دیگی چکن کورما بن کے تیار ہو چکا ہے ریسپی پسند آئے تو ضرور لائک کمنٹس شیئر کیجئے اور مجھے بتائیے کہ کیسی ریسپی بنی ہے آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے ٹرائی ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک مہت سوچے اللہ حافظ